یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آئنسٹائن اب تک کہ دنیا کا سب سے بڑا جینئس تھا اور وہ ایک ابنورمل بچے کے دور پر پیدا ہوئے تھے لیکن ان کے دماغ میں ایسا کیا تھا کہ وہ ہزار سائنٹس سے بھی زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا اور انہوں نے ایسی تیوریس احجاد کی کہ پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا اور جس وجہ سے انہیں گریٹس سائنٹس آب دا سینچری بھی کہا جاتا ہے سٹھ سٹھ سال ہو گئے کہ آئنسٹائن ہمیں چھوڑ کر چلے گئے لیکن آج بھی آئنسٹائن کے بینا سائنس ادوری ہے یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے آئنسٹائن کے ایکسٹراؤڈنری سمجھنے کی صلاحیت کو دیکھ کر لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ آئنسٹائن کے پاس کوئی اسپریشل برین ہے جو عام لوگوں سے بہت زیادہ مختلف ہے اس بات کا آئنسٹائن کو بھی شک تھا اس لئے انہوں نے مرنے سے پہلے یہ انسٹرکشن دے رکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے باڈی پر کوئی ریسرچ نہ کی جائے لیکن پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈھرتا ایٹین اپریل نائنٹین بپٹی پائپ کو جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو ایٹوپسی کے لئے ایک ڈاکٹر آیا جس نے آئنسٹائن کا برین چورا لیا کیونکہ اس ڈاکٹر کو اس بات کی شدید کیوریسٹی تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے جینئس کے دماغ میں ایسا کیا ہے دماغ چورانے والے ڈاکٹر توماس ہروی تھے ان کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ سپیشل برین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی تھی پچیس سال تک ریسرچ ہونے کے بعد ایسے کیا ریزرٹ سامنے آئے جس نے دنیا کو حیران کیا آئنسٹائن کے برین میں سپر نیچرل پارٹس تھی تو آج کی سیوٹیو میں ہم آئنسٹائن کے برین کے بارے میں آپ کو مکمل جانکاری دیں گے آئنسٹائن چودہ مارک اٹھارہ سو اناسی کو جرمنی میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے ڈاکٹر نے نوٹس کیا کہ ان کا اصل نورمل بچے کے مقابلے کافی بڑا تھا اور نورمل بچے ڈیٹ سے دو سال کے عمر میں بات کرنا سید جاتے ہیں لیکن آئنسٹائن چار سال کے عمر تک بات نہیں کر پاتے تھے ٹیک سے لیکن ایک دن اچانک بول پڑے کانا کاتے سمیں یہ تو بہت گرم ہے آئنسٹائن کے زندگی سے جڑے قصے یہیں ختم نہیں ہوتے بلکہ ان کے زندگی تو ایسے عجیب و غریب قصو سے بری پڑی ہے کہ انسان حیران رہ جائے اور یقین نہ کر پائے جب آئنسٹائن بارہ سال کے تھے تب ان کی میت کی ایک ٹیچر اپنی جیومینٹری کے بک آئنسٹائن کے پاس بھول گئے تھے حیرت انگیز طور پر آئنسٹائن صرف ایک ہی دن میں پوری بک پڑھ کر جیومینٹری کے کونسپٹ کلئر کر بیٹھے اتنا جینئس ہونے کے باوجود البرٹ آئنسٹائن کو ڈیٹس اور فون نمبر یاد رکھنے میں مشکل ہوتی تھی یہاں تک کہ اپنا خود کا فون نمبر بھی یاد نہیں رکھ پاتے تھے ایک بار ان کے سٹاپ نے ان سے ان کا فون نمبر مانگا تو آئنسٹائن ان کے پاس رکھ کے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں اپنا فون نمبر ڈوننے لگے یہ دیکھ کر سٹاپ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کہ آپ خود کا فون نمبر کیوں یاد نہیں رکھتے تو آئنسٹائن نے ان سے کہا میں کسی ایسی چیز کو بھلا کیوں یاد رکھوں جو مجھے کتابوں میں ڈوننے سے مل جاتی ہے نہ صرف اتنا بلکہ چودہ سال کے عمر میں انٹیگریل اور ڈیفرنشل کلکلس کے ماسٹر بھی بن چکے تھے آئنسٹائن باقی سبجیکٹ میں تو فیل ہوتے تھے لیکن میت اور سائنس میں ان کی اتنی سٹرونگ ریپ تھی جب وہ کلاس روم میں کوئی سوال پوچھنے کے لیے کڑے ہو جاتے تو ٹیچر غبرا جاتے کیونکہ آئنسٹائن کے اکثر سوال ٹیچر کے سر سے گزر جاتے اور ان کے پاس ان کے سوالوں کے جوابات نہیں ہوتے چھوٹی سی عمر میں ہی وہ اس یونیورس کی لوز کو ایک چھوٹی سی ایکویشن میں بھن کرنا چاہتے تھے جس سے انہوں نے تیوری آف ریلیٹویٹی ایزی کول ایم سی اسکوائر اور فوٹو الیکٹرک ایفیکس کے لوز بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان چوڑ دیا تھا جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی اور سمجھی بھی اور پوری دنیا کے لیے اسے آسان بھی بنا دیا چبیس سال کی عمر میں چار ریسرچ پر اسٹیبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا اور اسی وجہ سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ہمینٹی کے لیے عالی کردار ادا کرنی کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی سائنس آلبرٹ آئنسٹائن کے تیوریس کا محتاج ہے اور اسی لیے آج بھی ان کا دماغ ایک رہس سے بنا ہوا ہے اور اٹار اپریل انیس سو پچپن کو آخر کار انگی موت ہو گئی اور اٹوپسی کے لیے یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے پیتولوجیس ڈاکٹر ہروی آئیں لیکن انہوں نے آئنسٹائن کے خاندان کے اجازت کے بغیر ہی ان کے دماغ کو ریسرچ کے لیے نکال دیا تھا اور وہ وہاں سے باگ گئے اس حرکت کے بعد ڈاکٹر ہروی کو نوکری سے نکال دیا گیا لیکن ڈاکٹر ہروی آئنسٹائن کے بیٹے ہانس آلبرٹ سے جیسے تیسے کر کے پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے وہ اس کے باپ کے سپیشل برین کے اندر چھپے راز سے پردہ اٹھا کر اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں اور وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ پر ریسرچ ضرور کریں گے تاکہ آنے والے ٹائم میں اس سے سائنس اور سائنٹس دونوں کو فائدہ ہو سکے لیکن ڈاکٹر ہروی ایک پیتولوجس تھے جو صرف پوسٹ ماتم کرنا جانتے تھے یہ ان کا صرف خیال تھا کہ وہ اتنے عظیم جینئس کے برین پر ریسرچ کر پائیں گے اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہروی پرنسٹن ہسپٹل کے جوب سے بھی ہاتھ دو بیٹے تھے اور اپنے پیتولوجس کا عہدہ بھی لیکن شروع میں ریسرچ کے لیے پرمیشن نہ ملنی کی وجہ سے ڈاکٹر ہروی پہلے ہی آئنسٹائن کے برین کو ایک جار کے اندر پریزرب کر چکے تھے وہ اسے لے کر پینسلویا کے شہر پلالیویا لے گئے پھر انہوں نے برین کے کہیں پکچر کیپچر کی اور پھر اس کو دو سو چالیس چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر ڈاکٹر ہر پیس کو الگ الگ جار میں ریزرب کر کے اپنے بیسپٹ میں چھپا کے رکھا اور اس مسئلے کو لے کر ڈاکٹر ہروی کا اپنے بیوی کے ساتھ جگڑا ہوتا رہتا تھا اور ان کی بیوی انہیں یہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ اس برین کے پیسز کو کسی دن کچھرے میں پینک دے گی اور یہ بحث اس قدر بڑھ گئی کہ میاب بیوی میں جگڑا ہو گیا اور بعد ڈیورس تک پہنچ گئی اور دونوں نے آلیتگی اختیار کر لی اور پھر ڈاکٹر ہروی برین لے کر کناس کے شہر وچیٹا چلے گئے جہاں وہ بائیولوجیکل ٹیکسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر جوب کرنے لگے اور پارک وقت میں آئنسٹائن کے برین پر خوب سٹڈی کرتے تھے اس کے بعد وہ یہ برین لے کر الگ الگ ملکوں میں گمتے رہے کئی سال گزر گئے لیکن ڈاکٹر ہروی آئنسٹائن کے برین پر کچھ خاص ریسرچ نہ کر سکے الٹا ہی ان کا میڈیکل لائسن کینسل کر دیا گیا حالات اس قدر خراب ہوئے کہ ان کو ایک پلاسٹکی کمپنی میں کام کرنا پڑا ہمت ہارنے کے بعد ان کی دماغ میں ایک اچھا خیال آیا اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے آئسٹائن کے برین کے الگ الگ پیسیز کو دنیا بر کے بہترین نیورولوجسٹ کے پاس ریسرچ کے لیے بیج دیئے اور انیس سو پچھپن سے انیس سو پچاسی تک کوئی خاص ریسرچ سامنے نہیں آئی تھی لیکن ڈاکٹر ہروی کے اس لاسٹ ڈیزیشن کے بعد ایک سٹیڈی پبلش کی گئی یعنی پورے تیس سالوں میں کوئی سٹیڈی اسٹیبلش نہیں کی گئی تھی لیکن اگلے اٹھائیس سالوں تک دنیا بر سے کئی سٹیڈی اسٹیبلش کی گئی جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسان سے کافی ڈیفرنٹ تھا سب سے پہلا ڈیفرنس وزن کا تھا آئنسٹائن کے برین کا وزن عام انسان سے کافی کم تھا ان کے دماغ کا وزن بارہ سو تیس گرام تھا جو کہ نارمل انسان کے دماغ کے وزن سے ایک سو ستر گرام کم تھا کیونکہ ایک عام انسان کے دماغ کا وزن چودہ سو گرام ہوتا ہے اور دوسرا بڑا ڈیفرنس برین کے کارپس کولوسیوم کے حصے میں پایا گیا برین کے دو حصے ہوتے ہیں اور یہ حصے جس چیز کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں وہ کارپس کولوسیوم ہوتا ہے اور آئنسٹائن کا کارپس کولوسیوم عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا تھا یعنی ان کے لپٹ اور رائٹ برین کا اپس میں بہت سٹرونگ کنیکشن تھا اور یہ بھی پایا گیا کہ آئنسٹائن کے دماغ میں عام انسانوں سے بہت زیادہ سیلز تھی اور ان کے دماغ کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے کافی مختلف تھا ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے نیورونز کا فلو بھی کافی بہتر تھا نیورونز کے اچھے فلو ہونے کا مطلب کہ ان کی میتمیتیکل کلکولیشن کی پاور کافی زیادہ سٹرونگ تھی آلبارٹ آئنسٹائن کمپلیکس میتمیتیکل پرابلمز کو بغیر پین اور پیپر کے اپنے دماغ کی مدد سے سوب کرنے کی قابلیت رکھتے تھے نیورونز کے زیادہ ہونے کی دوسری وجہ ایک اور ریسرچ پیپر میں بتائی گئی ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ان کی برین کی لائننگ کافی پتلی تھی جس کے وجہ سے ان میں زیادہ نیورونز پائے جاتے تھے ایک اور ریسرچ میں پایا گیا کہ آئنسٹائن کے برین کا سریبل کونٹیکس نام کا حصہ کافی الگ تھا دراصل سریبل کونٹیکس دماغ کا ایک ضروری حصہ ہوتا ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہی ایسا حصہ ہوتا ہے جو عجیب و غریب طریقوں سے تیار ہوتا ہے اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ آئنسٹائن سب سے الگ سوچتے تھے جب سائنس ٹیسٹوں نے آئنسٹائن کے دماغ کو مزید ریسرچ کیا تو وہ بالکل حیران رہ گئے آئنسٹائن کے برین میں رنکل پیرٹل اپری کولم میسنگ تھا جس کی وجہ سے ان کے برین کے پیرٹل لوگ کا سائز نارمل برین کے مقابلے بیس گنا زیادہ بڑھا تھا اور آئنسٹائن کے برین میں سو بلین نورنز پائے گئے یعنی عام انسان سے سترہ گنا زیادہ تھی جس کی وجہ سے آئنسٹائن کو زیادہ برین پارٹ مل دی تھی سائنٹسٹوں کے مطابق آئنسٹائن کا کنسٹریشن اور سوچنی کی صلاحیت کہیں گنا زیادہ تھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ان کے دماغ زیادہ فول تھی جو ان کی انٹیلیجنسی کی ایک خاص وجہ تھی لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی باقی تھا کہ کیا آئنسٹائن اس سپیشل برین کے ساتھ پیدا ہوئے تھے یا بعد میں یہ چینجز آئی مزید ریسرچ کے بعد معلوم پڑا کہ وہ ابنورمل بچے کے طور پر پیدا ہوئے تھے اور پانچ سال بعد ہی بولنا شروع کیا تھا اور تب بھی زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ اپنی سوچ میں گم رہتے تھے اور ہر چیز کو لوجیکل طریقے سے کرتے تھے اور جب آئنسٹائن کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں مل پاتے تو وہ خود اپنے دماغ کی مدد سے ان کے جواب تلاش کیا کرتے تھے جوٹی سی عمر میں ایسا کرنے سے آئنسٹائن کا برین ڈیولپ ہوتا گیا جس سے دنیا بر کے ڈاکٹر اور ریسرچرز نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کا برین پہلے سے ایسا نہ تھا بلکہ پیدا ہونے کے بعد اسپیشل بناتا اور آج بھی ان کا یہ برین امریکہ کے ایک میوزم مٹر میوزم میں پریزارف کر کے رکھا گیا ہے